بلکل اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجد علی گارڈنر آپ کی فضمت میں خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضرین فضمت ہے دوستو آج ہم جس پودے کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہترین اس وقت گروت کا اس کا موسم ہے کینہ لیلی پلانٹ کینہ لیلی پلانٹ کے اندر دوستو چار سے پانچ وریٹی موجود ہے ہمارے پاس یہ بالکل پیور لش گرین پتوں والی ریڈ کلر کی وریٹی موجود ہے جس کا آپ کو ریویو کروایا جا رہا ہے اس کے تمام جو ہے آپ کو ڈیٹیل سے دوستو آگاہ کیا جائے گا ذرا ویڈیو آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے یہ دوستو ہم نے اس کی جو ہے چھوٹی وہ چھوٹے پلانٹ جو ہے وہ دوستو چین کیے تھے اس کے چھوٹے پلانٹ جو بڑے پلانٹ کے نیچے سے نکلتے ہیں وہ دوستو ہم نے کیے تھے چین ابھی ماشاءاللہ یہ جنوری میں ہم نے چین کیے تھے تو ماشاءاللہ یہ فرابر پہ آ جو گئی ہے تو آپ بھی چھوٹے پلانٹ جو ہے وہ اگر آپ چین کریں تو ماشاءاللہ وہ بھی کلی کے اوپر آ کے بڑے زبردست ہے اور بہترین گروہ کریں گے یہ دیکھیں کلی کے اوپر یہ آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے زبردست ہے اس وقت گروہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کلی ماشاءاللہ نکل چکی ہے بڑی زبردست کہنا لیلی فلاور پلانٹ جو ہے اس میں چار سے پانچ مریٹی آپ کو دستیاب ہے اس میں ایک خوبصورے شیڈ والے پتوں والی وریٹی بھی موجود ہے ہوتی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس وہ ایویلیبل نہیں ہے ہم جس کا ریویو آپ کو کروا رہے ہیں یہ لش گرین وریٹی ہے تو دوستو ایک سب سے بڑی فائدے مند چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک پلانٹ کے نیچے یہ دیکھیں یہ جس طرح سے یہ چھوٹا پلانٹ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے فلاور پہ آیا ہوا پلانٹ ہے یہ ذرا آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو یہ دیکھیں چھوٹا پلانٹ بھی ماشاءاللہ اور ریڈی نکلنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی نکل آئے گا تقریباً یہ چار تقریباً چار ویک کے بعد یہ تقریباً دو سے تین پلانٹ اور ہمارے پاس نکل آئیں گے تو اس طرح یہ اگر فلاور اس کا ختم ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ دوسرے چھوٹے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ گروہ کرتے رہیں گے اور یہ آپ کو دوستو فلاورنگ جو ہے جون جولائی تک اچھی فلاورنگ اس سے ماشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے دوستو اس میں ورائٹی ایک اور بھی آتی ہے جو کہ سرد موسم میں بھی دوستو بڑے اچھے جو ہیں وہ پھول دیتی ہے کراچی کی سٹی لوکویشن کے اندر کراچی سٹی کے اندر دوستو یہ جو پینل ایلی فلاور پلاٹ ہے یہ دوستو تقریباً سبھی ورائٹی جو ہیں کیونکہ یہاں پہ دھوٹ 24 آور کھلی تازہ ہوا اور صبح سے شام تک کی تقریباً دھوپ جو ہے وہ سرد موسم اور گرمیوں دونوں موسم کے اندر دوستو رہتی ہے تو اس لیے یہاں پہ پودے جو ہے ہماری کراچی سٹی کے اندر بہت اچھے چلتے ہیں آپ کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور کراچی سٹی سے ہی آپ کا تعلق ہے بس آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کو کر دوستو اگر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں بھی بڑے زبردست فلاور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پلانٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نئے جو پتوں ہیں وہ بھی نئے گروت کر کے جو نئے کلیاں ہیں وہ بھی بڑی اچھی نکلتی ہیں تو یہ ہمارے پاس اس وقت ہے دقریباً دو سے تین کلر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کے اندر ایک اور جو ہے وہ دوستو یہ دیکھیں کلی بڑی اچھی نکل رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کلی کی اوپر بالکل اور ریڈی آ چکا ہے تو آپ پرچیز کرنے کا یہ بہترین اور زبردست موسم ہے پرچیز آپ نے دوستو فروری کے بعد پلانٹ کرنے ہے یہ آپ تمام دوست میری جو اہم انفرمیشن ہے یہ آپ دوست خاص طور پر نوٹ سروا لیں کہ آپ نے جب بھی پلانٹ کو پرچیز کرنا ہے دوستو کرنا آپ نے فروری کے بعد ہے فروری کے بعد جو ہے دوستو انشاءاللہ تعالی گروہ بڑی زبردست کرے گا اور آپ فلاور پلانٹ جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ موسم جو میں بتاؤں آپ نے اس میں پرچیز کرنے ہیں علاوہ آؤٹ موسم میں آپ اگر پرچیز کریں تو دوستو وہ آپ کے گھر میں جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ بال نہیں کر پاتے اور اگر آپ چھوٹے پلانٹ خریدتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے یہ چھوٹا پلانٹ ہے اس میں یہ دوستو دو اور ریڈی یہ دیکھیں یہ پلانٹ کے اندر ہے اور ریڈی دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ تیسرا اور ریڈی نکل رہا ہے یہ ذرا غور سے آپ نوٹ فرمالیں اس چیز کو کہ یہ پلانٹ کے اندر ہے دوستو تین پلانٹ اس وقت یہ دیکھیں ایک یہ چھوٹا نکل رہا ہے اور دو پلانٹ یہ موجود ہے یہ ذرا غور کرنے یہ انشاءاللہ تعالی ایک منت کے بعد بہترین فلاورن جو ہے دوستو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں پینہ لیلی فلاور پلانٹ جو ہے اس کی تین سے چار وریٹی موجود ہے بس آپ نے دو منت میں ایک دفعہ دوستو جس طرح سے یہ چھوٹا پلانٹ ہے یہ دیکھیں فلاور پہ آئے تب بھی آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اسے تقریباً پانچ سو گرام آپ نے کمپوز کار ہر دو منت میں ایک دفعہ ضرور ڈال لی ہے تاکہ نئے پلانٹ جو نکلیں دوستو نئے پلانٹ آپ کے بہت زبردست ہے اور بہترین جو ہے وہ دوستو گرو کر سکے جس طرح سے یہ اور ریڈی کر رہے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اسٹیٹ دھوپ میں آپ نے دوستو اسے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اچھے فلاور آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسٹیٹ دھوپ کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں صبح سے شام تک کی دھوپ نہیں آتی مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے آپ دوستو جو ہے آپ تقریباً اسے تین سے چار گھنٹے کی اگر روزانہ دھوپ لگے تو فلاور تم بھی آپ اسے انشاءاللہ تعالی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں باقی بازہ اسے سپری کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ کمپوز خات کا جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر خیال کرنا ہے اس میں یہ دوستو شیڈ جو ہے تین سے چار شیڈ کے فلاور بھی موجود ہے آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے پاس دوستو کیونکہ پرچیزنگ کا کام ہے تو جو بھی پلارٹ آتا ہے جس کو پسند آتا ہے یہ ایک سمجھے کہ پلارٹ کی دخان ہے تو اس میں پرچیز ہو جاتا ہے کلر جو ہے جو آپ کی پسند کے تین سے چار وریٹی موجود ہیں آپ اپنی پسند کا کلر ہر اچھی لوکیشن پر دوستو جو ہے اویلیبل ہے آپ کری سکتے ہیں یہ آپ کو پلارٹ جو ہے فائیو ہنڈرڈ کا بلکل فلاور پہ آیا ہوا فائیو ہنڈرڈ کا ہر اچھی لوکیشن پر اویلیبل ہے آپ پرچیز کر کے گھر میں دوستو فروری میں آپ نے پرچیز کرنا ہے یہ خاص طور پر میرے دوست جتنے بھی ہے غور سے اس بات کو نوت فرمالیں فروری کے بعد جیسے موسم کھل جاتا ہے آپ دوستو پرچیز کر کے بڑے زبردست گروہ کر سکتے ہیں جنوری میں یا دسمبر میں آپ پلارٹ کو کوشش کریں کہ پرچیز نہ کریں کیونکہ سرد موسم ہوتا ہے ہم دوستو بڑی کوشش بڑی ہی اس کی خاص کیر کے ساتھ پودوں کو رکھتے ہیں تب ہی انشاءاللہ اچھے پلارٹ چلتے ہیں تو آپ کوشش کریں جب بھی پرچیز کسی اچھی روکیشن سے کریں آپ نے فروری کے بعد کر لے فروری کے جو ہے فرسٹ ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں اس وقت بھی گروہ کے اوپر ہی ہوتا ہے لیکن فروری کے بعد کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب یہ فناور پہ آ چکا ہے آپ اسے جا کے زمین میں اگر اسے دوستو چین کرتے ہیں تو بڑے زبردست جو ہے یہ سالہ سال چلے گا چھوٹے پلارٹ جو میں نے آپ کو ریویو کروایا ہے وہ بھی بڑے اچھے نکلتے ہیں اس سے بھی آپ فناور حاصل کر سکتے ہیں واقعی کمپوز کھا آپ کا خیار رکھیں سپریے کو بالکل ضرورت آپ کو نہیں ہے بالکل آپ کو سپریے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کمپوز کھا دو مالے بعد آپ نے ڈال لی پودے کی ہائٹ کے حساب سے اور پودے کے گملے کے حساب سے زمین میں ہے تو کیاری کے ساتھ ہو تو تمام گملوں میں ہے گھٹے کی ہساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ملتے ہیں خوبصور سے فودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں خوبصور سے فودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستو واجدری گارنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ لگے